اسلام علیکم ویورز کیا آپ کو بھی آسمان میں دیکھتے وقت اس طرح کے دھبے نظر آتے ہیں؟ ان نکتوں اور دھبوں کو آئی فلوٹرز کہا جاتا ہے آئی فلوٹرز ایسی شکلیں یا نکتے ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ سکتے ہیں جب آپ ساف آسمان کاغذ کا ایک خالی ٹکڑا یا ساپیت دیوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان شکلوں یا نکتوں کا طبی نام یعنی میڈیکل نام میوڈیسوپسیس ہے آپ ایک ہی وقت میں ان نکتوں کے ساتھ کچھ چمک بھی دیکھ سکتے ہیں ان روشنی اور چمک کا ایک طبی نام فوٹوپسیس ہے آپ فلوٹرز اور چمکوں کا ایک ساتھ یا خود تجربہ کر سکتے ہیں آئی فلوٹرز آپ کی آنکھوں میں اس وقت نظر آتے ہیں جب وٹرز یا وٹرز یومار ستھ سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور ریٹینہ کو کھیتتا ہے جس سے تناؤ پیدا ہوتا ہے وٹرز آپ کی آنکھ کے بیچ میں ایک جیل جیسا مادہ ہے اس عمل کو پوسٹیریر وٹرز ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں یہ عمر بڑھنے کا ایک عام عمل ہے نہ کہ آنکھوں کی گھر تندرست ہونے کی علامت فیزکس کے لحاظ سے یہ آئی فلوٹرز اس وجہ سے نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارے ریٹینہ میں کچھ نرف سیلز پائز آتے ہیں وہ نرف سیلز، بلرڈ سیلز اور وائٹ سیلز ہوتے ہیں جن میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ برین کو سیگنلز فرام کرتے ہیں اور جب یہ وائٹ بلرڈ سیلز اور ریٹ بلرڈ سیلز ہماری ریٹینہ کے سامنے آ جاتے ہیں تو لائٹ ریز ریٹینہ پر پڑھنے سے پہلے ان وائٹ بلرڈ سیلز اور ریٹ بلرڈ سیلز پر پڑھتی ہیں ریٹینہ بیسیکل ہماری آنکھوں پر پڑھنے واری لائٹ کی سیگنلز کو برین تک پہنچاتی ہیں اور جب یہ بلڈ سیلز ہماری ریٹینہ کے میکیولا پر پڑتے ہیں یعنی کہ سینٹر آف ریٹینہ تو یہ ہماری آنکھوں میں اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے کہ کوئی دھبا یا نکتے عام طور پر لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کی آنکھیں غیر تندرست ہو چکی ہیں اور وہ کافی حد تک پریشان نظر آتے ہیں اس وجہ سے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ عام طور پر ہر بڑتی ایج کے ساتھ لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر کے اور کچھ ہیلتی ٹائٹ لے کر بھی قتم کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ